پاکستانی آتنکی قرفتار اکی پورٹی سیون سمیت کئی ختیاب برامت دیش میں گھٹ رہے کورونا کھٹ ماملے پیشن چوبیس گھنٹے میں بلے چودہ ہزار تین سو تیرہ نئے کورونا کے سنکرمنٹ میں گئی ایک سو اکیاسی لوگوں پیچھا لکھیم پور کھری میں کسانوں کے لیے آج کی جائے گی انتی مردہ سینک کسان موچک ہنیتا ہوں گے موجود پریانکا گاندھی بھی رہیں گی شامل ہریانہ میں آر ایسیس کی گتے ویڈیو میں شامل ہو سکیں گے سرکاری کرمچاری کھٹ سرکار نے کیا فیصلہ پرساشن مبھاک نے سو امبار کو جاری کیا آدیش نمشکار سواغت ہے آپ کا نیوز وال انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارول تیاگی دیش کی رازانی دلی سے ایک پاکستانی آتنکھی کی گرفتاری ہوئی ہے دیلی پولیس کے سپیشل سیل نے لکشمی نگر کے رمیش پارک سے پاکستانی ناکرتہ کے ایک آتنکھی کو گرفتار کیا ہے اور بتائے جا رہا ہے کہ یہ آتنکھی بھارتی ناکرتے کی فرضی آئی ٹی کے ساتھ ماہ پر رہ رہا تھا فیلال علاقے میں تالاشی ابھیان چلائے جا رہا ہے اور جانکاری ملی ہے کہ پاکستان کے اس آتنکھی کے پاس سے ایک ایپورٹی سیون ورائفل کے ساتھ ایک اتریک میگزین ساٹھ راؤنڈ اور ایک ہتھ گولا پانچ پچاس راؤنڈ اور دو اتیادھنے پسٹل بھی برامت ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ آتنکھی کو رات ساڑھے نو بجے گرفتار کیا گیا اور یہ آتنکھی پاکستان کے نارو وال کا رہنے والا بتائے جا رہا ہے جانکاری ملی یہ بھی ہے کہ پاکستانی آتنکھی چھے انڈین پاسپورٹ کے ساتھ پچھلے کافی سمیں سے لکشمی نگر علاقے میں رہ رہا تھا اور پولیس اس آتنکھی کی گرفتاری کے بعد اب اس کے نیٹورک اور ساتھیوں کے بارے میں بھی جانکاری چھٹا رہی ہے تو ایسے میں ڈلی میں ایک بڑی آتنکھی سازش کو ناکام کر دیا ہے پولیس نے ایک پاکستانی آتنکھی کو لکشمی نگر کے علاقے سے گرفتار کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آتنکھی پچھلے کافی سمیں سے وہاں پر رہ رہا تھا فرضی بھارتی آئی ڈی کے ساتھ وہ کافی سمیں سے وہاں پر رہ رہا تھا ساتھی آتنکھی سے ایک اے پورٹی سیون سمیں کئی ختیار بھی پولیس سے برامت کر دیئے ہیں تو ایک بڑی سفلتہ پولیس کو ملک ہے آپ کو یہ بھی جانکاری دے دیں کہ یہ جب وہ کشمی کا رہنے والا ہے اور ساڑھے نو بجے رات کو اسے گرفتار کیا گیا ساتھی آپ کو یہ بھی جانکاری دے دیں کہ اس کے پاس سے کئی ختیار بھی برامت کیے گئے ہیں اب آنے والے تو اہاروں کی سیزن کو دیکھتے ہوئے لگا تار تاور توڑ چھاپے ماری کی جا رہی ہیں چیکنگ ابھیان چلائے جا رہے ہیں جس کے تحت یہ بڑی سفلتہ ملک ہے اور اس پاکستانی آتنکوادی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یہ آتنکھی پاکستان کے نارو وال کا رہنے والا ہے جانکاری ملی ہے کہ پاکستانی آتنکھی چھے انڈین پاسپورٹ کے ساتھ پچھلے کافی سمیں سے لکشمی نگر علاقے میں رہ رہا تھا چلیے جیدہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ایگزیکیوٹیف ایڈیٹر پرموت شرما ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پرموت شرما اس طرح سے دلی میں یہ آتنکھی کو گرفتار کیا ہے ایک بڑی آتنکھی سازش کو ناکام کر دیا ہے پولیس نے دلکھل پارم دیکھے اس طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جس سے توہاروں کا شمید نجدیق آتا ہے تو اس طرح پر پولیس بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے اس پیسل سین نے محمد اصرف نام کے اس آتنکھی کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے کافی بھاری ماترہ میں بسپورٹک پرداد ملا ہے اس سے ساتھ نے کہے کہ پورٹی شرما اس کے پاس ملی ہے ساتھ اسے میں سے دلی کے اندر رہ رہا تھا نام بدل کے ادھر دور اپنا چکانہ تلات رہا ہے تو جیسے اس پیسل کافی سمیں سے اس کی بارے میں جانکاری بھی مل رہی تھی لیکن جس کے سے یہ پولیس نے پردہ فاس کیا ہے اس سے بہت بڑی کامیاب بھی اس کو پولیس کی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح دیوالی کا موقع ہے اور اولی دیوالی کے بھار والے علاچوں ہیں یہ ان لوگوں کے تارگیت ہوتے ہیں اور اسیسو کو لے کر ہی نیا سورسل اکٹیویٹی کے دوارہ کام کرتے ہیں کیونکہ انٹرلنکس کیتے پاکستان سے جوڑے ہوتے اور پاکستان کہنے پر یہاں پر کام کرتے ہیں اور جیسے آپ اس کے پاس سے جوڈوکمنٹ ملے ہیں اس میں بھی یہی تابید ہوا کہ یہ پاکستان کا رہنے والا تھا اور دلدی کے لکشم نگر میں رہتا تھا بلکل پرمود اور کیا کچھ اس کے نیٹورک کے بارے میں ابھی پولیس کو کیا کچھ جانکاری مل پائی ہے کیونکہ یہ لگاتا کہا جا رہا تھا کہ رات کو کل ساڑھے نو بجے کے قریب اسے پولیس نے گرپتار کیا ہے اور پولیس اس کے اب نیٹورک کو بھی کھنگا لے گی تو کیا بھی تک اس نے کچھ کھلاسے بھی کیے ہیں بلکل در جی ابھی اس پر کہنا پر کوئی ممکن نہیں ہے کیونکہ ابھی جسے پوچھتا جسے چلی ہے تو اس سے ابھی کچھ راج اگلوانے ہیں کہ کس سے کہنے پر یہاں پر رہتا تھا اور کون اس کو یہاں پر سپورٹ کرتا تھا حالانکہ جو اسپیسل سیل ان کے ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں دیرے دیرے سے چشتے ہیں اپنا نیٹورک یہاں پر بڑھاتے ہیں اس کو بڑی دلی یا آج پاس کے الانگ دیر بار والے الانگوں کو بہلالی کی سارجیس یہ لوگ رچھتے ہیں تو ابھی پوستاش اس سے جا رہی ہے اس پاس از ہل نے رمانڈ پر اس کو لے رکھا ہے اور کتنے اس کے ساتھی ہے اور کچھ اس کو یہاں پر کھننا تھا کہاں آتن کی گھٹنا کو انجام دینا تھا یہ سبھی جاننا اس سے باتھی ہوگا بلکل پرمود اور جس طرح سے دیکھا جائے جمہو کشمیر میں بھی لگا تار انکاؤنٹر چل رہے ہیں وہاں بھی جب سے کئی عام ناگریکوں کی جان گئی تب سے ہی کل جب ہمارے پانچ جوان بھی وہاں پر شہید ہوئے تو اس کے بعد سے ہی سرکشابل جو ہے وہ لگا تار انکاؤنٹر کر رہے ہیں اور لگا تار انکیوں کے خلاف ایک مورچہ کھولا ہوا ہے ایک آپریشن چلائے وہاں پوری طرح سے اور ایسے میں اب جب دلی میں بھی ایک انکوادی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں کہ بڑی سفلتہ بھی دیکھی جا سکتی ہے مکشی طور پر بھی بڑی سفلتہ ہے کہ طور پر اس کو دیکھا جانا چاہیے کیونکہ جس طرح سے آتنکی گتی ہوئی دیا جو دارہ تینوں سکتہ ہٹانے کے بعد جمہ کثیر میں بڑھی ہے تو اس کو بلکل صاف طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آتنکی سفلتہ بوکھلائے ہوئے ہیں اور ہمی سے دلی ان کے تارگیت پر رہتی تھی اور دلی کے لیے جو پاکستان سے انٹری یہاں پر کرتے ہیں نیپل کے راستے نکل کر آتے ہیں اور بڑی سازی دہلانے کی کوشش ناکام پولیس نے کیا یہ بہت بڑی کانیازی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے کیونکہ آتنکیوں کے پاچ جوان صحیر ہمارے جمہو کثیر میں ہوئے ہیں کل کا ہی اپڈیٹ ہے اس کو لے کر آتنکی وقت گھٹنا ابھی جاری انکاؤنٹر کل تک جاری تھا تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی بوکھلائٹ بلکل ایک دم سامنے آتی ہے بلکل اور کہیں نہ کہیں جب اس سے پوستاج کی جائے گی اور جو اہم باتیں یہ بتائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور اہم ایسے خلاصے کر دے کہ جو آنے والے سمعے میں کافی مددگار بھی ہو بلکل دیکھیں کہ مددگار کی مددگار جو ہوتے ہیں انہی کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان سے تارگیٹ ان کو کیا جاتا ہے اور وہی سے ان کو پوری انفورمیشن ملتی ہے تو یہ پہلے نیٹرک کھنگالنا بہت جروری دلی پولیس کے لیے ہوگا کیونکہ سمعے نجدی کے چوہر کا تو اس کے لیے بلکل ایکٹی پولیس کو ہونے کی ضرورت ہے اور کیا راڑ اس سے اگلتے ہیں یہ بھی سامنے آنے باقی ہے کیونکہ آج اس کو ریوانٹ پر لیا جائے گا اس سے پوستاج کی جائے گی اور جو ہتیار اس سے برامت ہوئے پاکستان سے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو سوٹک کردار پر وہ سب انہوں نے یہی پر اکٹھا کیا ہے اور کون ان کا نیٹرک کھون لوگ ان کو یہاں پر رکھ رہے تھے کون لوگ انہیں پناہ دیتے تو یہ سب جاننا باقی ہے کیونکہ پوستاج ہے بھی جاری ہے چلی پرموت بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو ایسے میں پولس کو دلی میں بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے لکشمیر اگر علاقے سے ایک پاکستانی آتنکوادی کو گرفتار کر لیا ہے ساتھ ہی پولس اس آتنکوادی کے گرفتاری کے بعد اب اس کے نیٹرک اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بھی جانکاری جھٹا رہی ہے اور رات ساڑھے نو بجے کے قریب اسے گرفتار کیا گیا ہے ساتھ ہی اس کے پاس سے ایک اے پورٹی سیون اور کئی ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں دیش میں جانلے وہ کورونا وائرس کے معاملے بڑھنے کے بعد اب کھٹے لگے ہیں دیش میں آج لگا تھا دوسری بار کورونا وائرس کے نئے معاملوں میں گراؤت دیکھنے کو ملی ہیا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورونا وائرس کے چودہ ہزار تین سو تہرہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں وہیں ایک سو کیاسی لوگوں کی جان بھی چلی کئی ہے کل دیش میں اٹھارہ ہزار ایک سو بتیس معاملے دھرچ ہوئے تھے ایسے میں سواسر منترالے کے اور سیزاری تازہ آکڑوں کے مطابق دیش کے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھبیس ہزار سے زیادہ لوگ کورونا سے ٹھیک بھی ہو چکے ہیں جس کے بعد ایکٹیف کیس گھٹ کر دو لاکھ چودہ ہزار نو سو خوکائے ہیں ایسے میں دیش میں اب تک تین کروڑ تہتیس لاکھ بیس ہزار ستاون لوگ کورونا کو مات بھی دے چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دیش میں اب تک کورونا سے چال لاکھ پچاس ہزار نو سو ترسٹ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ساتھی کینڈری سواسر منترالے کو نے بتایا ہے کہ دیش میں کل کورونا وائرس ویکسین کی پیسٹھ لاکھ چھیاسی ہزار بانوے ڈوز بھی دی گئی ہیں جس کے بعد ویکسین کی ڈوز کا آنکھا بڑھ کر اب 95 لاکھ کے پار ہو چکا ہے وہی بھارتی چکتسہ انو سندھان پریشرت نے بتایا کہ گیارہ اکٹوبر تک کورونا وائرس کے لیے اٹھاون کروڑ سے زیادہ نمونوں کا پریشن بھی کیا گیا تھا اور ان میں سے کل گیارہ لاکھ 81 ہزار نمونوں کا پریشن کیا گیا ہے راجستان کی گھیلوت سرکار نے بال ویوار ریجسٹریشن بل پر یوٹن لے دیا ہے بکھی منتری اشوک گھیلوت نے کہا ہے کہ ویدھان صبح میں حالی میں پارت راجستان انیر وار ریب ویوہا پنجی کرن ویدھیک دوزا اکس پر پناہ وچار کے لیے پورا جپال سے اسے واپس بھیجنے کانون بھوت کریں گے انہوں نے کہا کہ اس ویدھیک کو عدھین کے لیے کانونی ویدھو کو دیا جائے گا اور ان کی سلحہ کے ادھار پر ہی زاگے بڑھایا یا نہیں بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا جائے گا انتر راشتری بالکہ ریوز پر ننے ہاتھ کلم کے ساتھ ابھیان کے تحت خوصلہ کیوران کارکرم کو سمبودید کرتے ہوئے گھیلوت نے کہا کہ اس کانون پر پورے دیش میں بیواغ ہوا اور اسے بال بیواغ کو پرچساہن بھی ملے گا یہ ہمارے لیے پرتشتہ کا پرشن نکھی ہے ہم نے اسے واپس مانگنے کا نینڈہ کیا ہے ہم کانون وشیشگو سے اس پر پھر سے سلال لینے کے لیے راجرپال سے ویدھے کو واپس لوڈانے کا انوروت کریں گے اترکھن میں کیابنیٹ منتری یشپال آررہ اور بیجرپی ویدھائی سنجیب آررہ کے کانگریس میں شامل ہونے پر پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ ان کا بیکتت وہ ہت تھا اور اسی لیے یہ پارٹی چھوڑ کا کانگریس میں چلے گئے ہمارے یہاں سب سے پہلے راشتریہ ہت ہوتا ہے بعد میں بیکتی گت ہت ہوتا ہے جانے والے کو کون روک سکتا ہے باکپت کے تھانا کھیکڑا شیرت میں پولیس کو ایک بڑی سپلتا ہاتھ لگی ہے جہاں پولیس اور سرپلائنس کی ٹیم نے شاتر چورو کو مجھ بھیر کے بعد گرفتار کر دیا ہے جن کی قبضے سے چوری کیے گئے لاکھ روپے کے موبائل کی پرامت کیے ہیں جس کا کھلا سا پریس کانفرنس کے دوران گئے تھے پولیس کو چوروں کی تلاش تھی اور ایسے میں مغبیر کی طرف سے پولیس کو سوچنا ملی کی چور موبائل وں کمپنی پی پی ایک اینوس سار بجلی اپلا بھون اس کے باؤج کٹوٹی کا سہارا نیتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی دوسری اور کوئلہ منترالے نے شپسٹ کیا ہے کہ بجلی اتفادق کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دیش میں کوئلے کا پریاد بھندار ہے ملترالے نے کوئلے کی کمی کی وجہ سے بجلی اپورتی میں بادھا کی آشنکاؤ کو پوری طرح سے نیدردھار بتایا اس سے پہلے ایسی خبریں آئی تھی کہ کوئلے کی باتوں کو لے چرچہ کی گئی اور کوئلے کی کمی جو دیش میں ہے اس کو لے کر بھی چرچہ کی گئی آپ کو بتا دے کہ پیشلے کافی دنوں دیلی کے سرکش بڑھا دی گئی اور دیلی پولیس اور گیسٹ ہاؤس پر نظر رکھی جا رہی ہے کرائی داروں کے ویرپیکیشن پر بھی زور دیا جا رہا ہے آپ بتانے دیلی اور یوپی کے کئی علاقوں میں نیا کی چھاپے ماری لگاتا رہی ہے کیونکہ آنے والے تیوہاروں کو دیکھتے ہوئے ہوتل اور گیسٹ ہاؤس پر بھی پولیس کی نظر ہے اور ایسے میں ایک ایجنسی کو alert ملا ہے کہ آتنکی آنے والے تیوہاروں کے سیزن میں ہو سکتا ہے کسی بڑی آتنکی سازش کو انجام دے دیں اس کو دیردون میں پردھان منتری گریب کلیان گیوچنا کے تحت اتراخن کی مکھے منتری پوشکا سنگ دھامی نے لہبھارتیوں کو خادیان کے کٹ وطرت کیے اور اس ان اتصف اپیان میں نشل کو راشن وطرت کر گریبوں کے لیے پردیش سرکار پڑی راحت دینے کی قوائب کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ مکھے منتری پوشکا سنگ دھامی نے ان اتصف یوچنا کے شبھارم کے موقع پر پتی کے روپ میں پانچ مہینہوں کو راشن بھی پیت کیا اس کے تحت پات وقتیوں کو دس کلو راشن بھی دیا گیا اس موقع پر آپ بتا دیں جلے سے لبھارتی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھی جڑے رہے اور ایسے میں مکھے منتری پوشکا سنگ دھامی نے پدھان منتری نریند ووڈی کا آبھار جتاتے ہوئے بھرپیٹ بھوڈن کی جو بیوستہ کی ہے مہماری میں کسی کو دینا بھوڈن کے نہ رہنا پڑے ہر کسی کو بھوڈن ملے اس کے لئے بیوستہ کی آج ہم نے یہاں پر قریب کلیان انی یوزنہ اتراخن کے اندر اس یوزنہ کا اپرارم کیا ہے جس چاہے پہلی لہر ہو چاہے دوسری لہر ہو پچھلے برس کی اپریل سے دیکھ نومبر تک اور اس بار بھی نومبر تک راست دینے کی جس یوزنہ کا یام س اتراخن میں آنے والے ویدھان سب چنواب کو دیکھتے ہوئے عام آدمی باٹی نے اپنی تیار کیا اور تیز کرتی ہیں پردیش پربھاری دینیش موہنیا نے آٹھ نئے ویدھان سب پربھاری خوشت کر دی ہیں انہوں نے آٹھ لوگوں کی ایک لسٹ جاری کرتے ہوئے ان سب پربھاری کی نام کی خوش نہ کی ہے انہوں نے کہا پردیش خوشت بیجی پی کانگریس سے پریشان ہو کر بدلات چاہتی ہے اور ان دونوں ہی دلوں کی سرکار نے پردیش کو پچھلے کس سالوں میں لوٹنے کا کام کیا ہے انہوں نے دل بدل کو لے کر یش پال آرے پر بھی نشان سادہ اور کہا کہ کل تک جو آرہ ہے بی جی پی میں منتری رہے تھے اور کانگریس پر آرہ لگاتے تھے ٹھیک اسی پر کانگریس بھی یش پال آرہ پر کئی کم پھر آرہ لگا چکی ہے لیکن آج نہ تو یش پال آرہ کو کانگریس میں برا ہی مسئل آرہ کی کی کانگریس کو یش پال آرہ میں آج کچھ اور نام ہم گوشت کر رہے ہیں جس میں کی ویدان سبہ دھنولٹی سے امریندر بیسٹ راجپر روڈ سے شریمتی ڈیمپل سنگھ جو کی ایسی کٹیریز کے لیے ریزروی سیٹ ریشی کے سے ڈاکٹر راجے نیگی بھگوان پور جو کی ایسی ریزروی سے شری پریم سنگھ مانگل اور سے شری نوانی تراثی کپکوٹ ویدان سبہ سے شری بھوپیش اپادی ویدان سبہ چمپا وط سے شری مدن مہر اور نانک متھا جو ایسی کمیونیٹی کے ریزرو ہے اس سیٹسے شری سنیتا رانہ تو آج یہ آٹھ ویدان سبہ پرباریوں کی نیوکتی اور ہم کر رہے ہیں جو کی اپنی ویدان سبہ کا پربار دیکھیں گے جو ان کے ریسپیکٹیو جو پدھ ہیں وہ تو بنی رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ ویدان سبھا کا بھی دیکھیں گے اور جلہ دیکھاری کاری پر پردشن کیا اس موقع پر رود پری گداب میں آئی جت ان اُتصاب کارکرم میں پہنچے سانی ویدھائیق بھارت سنگھ چودھری کو بھی گلہ وکریتاو کے ویرود کا سامنا کرنا پڑا ویدھائیق موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کارکرم کے بیچ ہی اٹھ کر بھا س چڑھے گئے ویدھائیق دل نے راشن ڈیلروں کی مانگ کو جائز ڈھراتے ہوئے اپنا سمرت دیا ایسے میں پور نردھارت کارکرم کے تحت سنووار کو پربر سرکاری سستہ گلہ وکریتا کلیان سمیتی نے جلہ آدھکاری کار لے پر پردشن کیا اور اس موقع پر آئیو جے سبھا میں راشن ڈیلروں نے کہا جب تک ان کی مانگ نہیں مانی چاہتی وہ راشن نہیں اٹھائیں گے مانی مکھے مانتر جی نے کوئی شنووائی نہیں کی ہم نے اپنے انسی کالی دھرنے کی جو ہم نے سوچنا دی اس کے بعد ہمارا جو سیسٹم انڈل گیا وہ جیسے گیا واپس لوٹ ہماری جو آج تھی کہ ہم یشو مانی مکھے مانتر جیسے ہمیں کچھ مانگ پتر جلد کار روائی کی جائے بس یہ ہی بات انہوں نے بتا ہے دیکھ اتر کھنٹ کھنٹ دل نے پور میں بھی اپنے سمارتھن دیا تھا اور آج ہم ان کے سمارتھن میں کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ کندے سے کندے لگر کھڑے ہیں اور ماندے کی مانگ ان کے سابق اس کے لائے ان سابق ہیں ہم سرکار سے چاہ رہے ہیں جلد رسل بھائیوں کی مانگ پوری کی جائے تو بہت بڑا اگراند رسل بھائی کرنے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جگہ سرکار نے بڑے بڑے حوڈنگ لگا بڑے 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 بنا کر اس کا پرچار پرسار کی آجارت گھم گریبوں کو آن بات رہے ہیں سرکار پرچار پرسار پر کروڑوں اور رو 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 مانگتی تھی کہ ہمارے مانگتی سرو پر دوں سمان ترک مانگتی دے دوں اور ہمارا جو ہم نے پیشلی بار آب دہ میں جو راستن راٹی ہے جو خاڑی جلو باتا ہے اس کا پیسہ ہمارا راپس کیا جائے اور ہم جسی کو واپس دیا جائے تو ہم خاڑی جلو نہیں اٹھائیں گے اور ان کے اندوں سب کا پیروت کریں گے اب یہ اندوں سب کا دو تیر چلوں چال ہوگا اس کا اور پیروت کریں گے پوری جوڑ سے پیروت ہوگا ہری دوار میں ویدک منتو چارن کے ساتھ پون ویدی بیدھان سے ہرکی پوڑی پرستی کلش کو کنگا میں بھی سرجت کیا گیا بھوٹوالا استھیت پرمارت نکیتن گھاٹ پر بھاملین سوامی پرشوتم پریاداس مہراج کو شردہ سومن اربیت کیا گیا اور دیویان جلی یوگ پیٹ رسٹ کے ادھیاکچے سوامی دیو رشی مہراج نے کہا کی سنتوں کا جیون نرمل جل کے سمان ہوتا ہے بھاملین سوامی پرشوتم پریاداس مہراج نے گریب اصاہی لوگوں کی مدد کر سماس کو گو اور گنگا سرکشن کی پریڑنا دیا اور ان کے پتائے مارک پر چل کا سوامی جیتیندری پریاداس مہراج آج ان کے ادھوڑے کاریوں کو پورا کر رہی ہے پریاداس مہراج سے کئی ورسوں سے ان کو اپنے گروہ کے روپ میں آدھاتمی گروہ کے روپ میں دیکھتا آیا ہوں اور کرونا کال میں جیسا یہ نشاچر پورے وشو کو جس نے اپنے آگاوس میں لیا اسی سمیہ ہمارے پرم پجے پری پرشوتم دازی مہراج برمالین ہوگے پرماتما ان کے من اور آتما کو شانتی دے اور پورے وشو کو کلیان کرے اور سبھی جتنے بھی بھرکت لوگ پورے بھارت سے آئے ہیں دیش بھی دیشوں سے آئے ہیں سب کے پر ان کی درشتی ہمیشہ برستی رہے اور لگ بھگ پورے وشو سے لگ بیس دیشوں سے یہاں پہ لوگ آئے ہیں جو بھرکت جن ہیں جیسے یوگانڈا، آفریقا، کینیا، آسٹیلیا، نیو جی لینڈ، امریکا، لنڈن جیسے دیشوں سے یہاں بھرکت ہمارے آئے ہیں سبھی بھکتوں کی طرف سے بہت بہت سواگت ہے اور گروہ مہاراج کا سوامی نان بھگوان کا سب کے پر ہمیشہ کرپا درشتی رہے ابھی جو ورتبان میں ہمارے پرمکج سوامی جی مہاراج جیتیندر سوامی جی مہاراج گدی پر ویراجمان ہیں سب لوگوں کو آسیرواد دیں گے مہاراج جی ہاتھ اٹھا دی سب لوگوں کا آسیرواد ہے اور ہم پرماتما سے کرپا کرتے ہیں پرماتما سے پراتنا کرتے ہیں کہ سب لوگ اس پرتوی پر خوشی رہے سب کا کلیان ہو اور سوامی نان بھگوان کی سب کے اوپر کرپا برستے رہے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فیلال کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہے نیز والینٹیا موسیقی